ایک ایسی ہسی ہیں جنہوں نے واسطہ دیا ہمیں عذیت نہ دو ہمیں مت رولاؤ مجھے زہر نہ دو پچیس برس کے امام محمد تقی علیہ السلام امام کی زوجہ اور آپ کی والدہ حضرت سبی کا خاتون سب کے سب سمانہ خاتون سب کہاں تھے مدینے میں تھے آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں مکروح ہے مومن کو بری خبر نہ دو بری خبر نہ دو مکروح ہے حرام نہیں ہے کیونکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض وقت تو کیوں جب بری خبر دو گے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا کسی کا دل نہ توڑو بری خبر نہ دو اب امام علی نقی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سے امام محمد تقی کی والدہ سے ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر دینا بڑا مشکل کام ہے آپ کے ذہنوں میں ہے نا جب جناب لیلہ دیکھ رہی تھی میرا بیٹا لڑنے جا رہا ہے تو مولا حسین نے کہا تھا لیلہ خیمے میں جا کے دعا مانگو کیونکہ مولا نہیں چاہتے تھے ایک ماں دیکھے بیٹا کیسے گھوڑے سے گرتا ہے جب مولا حسین حضرت عون محمد کے لاشے لائے تھے نہیں چاہتے تھے جناب زینب کبرہ دیکھیں میرے بیٹوں کے لاشے کیسے آئے ہیں تو جب بیٹوں کے لاشے لائے رکھے کہا فضا ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں بیٹے کی شہادت برداشت کرنا ماں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے عجرکم اللہ تو امام علی نے قیل السلام نے کہا کہا دادی اممہ مجھے محسوس ہوتا ہے میرے بابا کو زہر دے دیا گیا حضرت ہے سب ایک خاتون رونے لگی کہا بیٹا ایسے نہ کہو رونے لگی رو کے کہا کہا بیٹے ایسا نہ کہو میرا بیٹا بڑا جوان ہے میں پچیس برس کے جوان بیٹے کی ماں ہوں کا دادی اممہ وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ جو صرف معصوم اماموں کے ساتھ رہتا ہے وہ ابھی میرے پاس آ گیا ہے وہ ابھی میرے پاس آ گیا کہتا ہے مولا اب میں آپ کی خدمت میں ہوں آپ کے بابا کو زہر یعنی مستقیمہ نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے بڑے آرام سے ماں کو بری خبر دی دادی اممہ آپ کا بیٹا شہید ہے کہ مرتبہ ماں ماتم کرنے لگی ہائے میرا بیٹا کس نے غسل کفن دینا ہے کون تفنائے گا امام علی نے کہا دادی اممہ میں جاؤں گا سات پرشت کے ہیں امام علیہ السلام کا دادی اممہ میں جاؤں گا میں غسل و کفن دوں گا میں ایک سوال کروں آپ سے یہاں پہ بھی ایک بیٹے نے کہا میں جا کے بابا کو دفناؤں گا غسل و کفن دوں گا لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کے پاس موجود ہو لیکن اسے اجازت نہ ہو باپ کو غسل دینے کی کفن دینے کی اجازت نہ ہو چلیں آپ کہیں کہ شہیدوں کا شہیدہ کا غسل و کفن نہیں ہوتا لیکن دفنانا تو شہیدہ کو بھی واجب ہے امام سجاد جب دیکھ رہے تھے تب تیریت میں ایک لاشہ پڑا ہے تو ایک مرتبہ روگیاں کہنے لگے پھپی اممہ خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں جوان جہاں بیٹا ہو طاقت رکھتا ہو لیکن باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو گلے میں توک ہو ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں موسیقا